انسٹرگام پر فولورز انکریز کرنا بہت مشکل ہے ٹک ٹک سے جس فیم ملتا ہے اور باقی جو الگ پلیٹ فرمز ہوتے ہیں اٹی سے مطلب کہ ان میں سے جیسے پرموشن ہوگی برینڈز ہوگئی ان چیزوں کے مطلب کہ اگر وہ کہہ دیں تو ان کی پیسے ہوتے ہیں میں نے دو تین لاکھ فولورز تک تو ڈانس والی ویڈیوز بناتا رہا گیا تھا ایک ایسے بناتا تھا سیمپل مگر اس میں کوئی لائک بغیر نہیں آتے تھے شروع شروع مطلب مجھے برا لگتا تھا پر اب نہیں لگا اب عادت بن گئی ہے جب گندے کمنٹس آتے ہیں وہ ویڈیو زیادہ بارے لگتی ہے بہاولپور میں کوئی ٹرینڈ زین میں آتا ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد نیچے ہیش ٹاگ تو دیتا ہوں بہاولپور کا میں نے کبھی ایسے ویڈیوز نہیں بہاولپور کے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک بار اس چیز میں آئے ہیں تو پھر اس سے سٹرگل کریں آگے لے کے جب ہمت نہ آرے ہیں بہاولپور میں آئے ہیں تو مطلب کہ وہ مزہ نہیں ہے اگر مجھے جانتا ہے کہ اگر ہم لاہور یا ادھر ادھر رہتے ہیں تو پھر زیادہ فائدہ ہے میرا دل چاہتا ہے کہ جتنا سے جتنا ہو سکے میں اپنے اور دوستوں کو سپورٹ کروں اور پرموٹ کروں مجھے یہ بہت بڑا فقر ہے کہ میں اپنے ٹیلنٹ اپنی ہی سپورٹ سے میں یہاں تک آگے ہوں مجھے اس چیز میں بہت فقر محسوس ہوتا ہے شروع شروع میں مطلب کہ نراز ہوتے تھے بابا بھی ماما بھی اب بابا جتنے میں کہتا ہوں کہ بابا جتنے خوش ہوتے تنی میری ماما خوش نہیں ہوتی دن میں میں میکسیمام اگر بنانے جاتا ہونا تو کبھی کبھی تو پندرہ بیس بھی بنا لیتا تھا سٹرگل کرو پورا فوکس مطلب کہ ٹک ٹوک پر دوگر کرنا ہے اگر فیم چاہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ ٹائمز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مرزبان ارانہ شویب ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کی بڑے چرچے ہیں تو اسی سوشل میڈیا میں ایک ایپ ٹک ٹوک بڑی آج کل فیمس ہوئی ہوئی ہے اور اس ٹک ٹوک کی وجہ سے کافی لوگوں نے فیم حاصل کیا اور کافی فالورز جو ہیں گین کی ہیں تو آج ہم آپ کی ملاقات ایک بہاولپور سے تعلق رکھنے والے ٹک ٹک سٹار سے کروائیں گے جن کا نام ہے عریب چنل تم میرے لئے کیا کیا چھوڑ سکتی ہے سب کچھ اپنی ماں کو بھی ہاں بابو ٹھیک ہے آج سے ہمارا بریک اپ کیا ہوا جو اپنی ماں کی نہیں ہو سکتی وہ میری کیا ہوگی جنم دیتی ہے جو ماں چسے چکتا جی اسلام علیکم موالیگوم اسلام کیسے ہیں آپ ٹک ٹک ہے ٹک اللہ علیہ شکر عریب یہ بتائیں وہ کونسا وہ لما تھا وہ کونسا دن تھا وہ کونسا ٹائم تھا جس ٹائم آپ نے یہ سوچا کہ یہ ٹک ٹک مجھے بھی انسٹال کرنی چاہیے یہ ویسے میں ٹک ٹک کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی جایا ایسا مگر یہ ایک دوست تھا تو اس نے مجھے انسٹال کر کے دی تھی دیڑے ایک سال پہلے تو اس نے کہا تھا کہ یار ٹو بنایا کر گیا تو بس پھر بھائی سے بنانے سٹارٹ کیا تو وہ ایک منت میں مطلب یہ ایسے جب پیکیج کے لیے کر لیا تو تو بنا لیا تھا پھر بعد اپنے دوست نے کروا کے لیے تھا جب دوست نے انسٹال کر کے دی تو پھر آپ اپنے سیلفی جس طرح لیتے ہیں اسی طرح ویڈیوز بناتے تھے خود ہی اکیلے میں یا آپ کی ویڈیوز کوئی بنانے والا ساتھ دوست تھا نہیں وہ ایسے بناتے تھے جیسے کہ ہم بیٹھے ہیں تو بنا لی ایسے کھڑے ہو گے مطلب ہے جیسے دوست باتے کریں جیسے تب بنا رہی جیسے پینڈو بناتے ویسے بنا لی اچھا اس وقت تو آپ مطلب دو سال پہلے تو اس سے بھی زیادہ یانگ ہوں گے جو اب ہیں آپ کی عمر تو اس وقت آپ کس تھا مطلب آپ کو لگتا ہے جو پہلی والی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اور اب اپنے آپ کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو کیا فرق محسوس ہوتا ہے ہسی آتی ہے دیکھ یعنی کہ آپ کو پہلے والا عریب بھولتا جا رہا ہے مطلب کہ بھولتا ہے یہ جا رہا ہے جب وہ ٹائم تھا تب میں آپ کو صحیح لگتا تھا اب یہ ٹائم اب صحیح لگتا ہوں اب آپ کو لگتا ہے وہ کوئی اور عریب تھا وہ عریب تھا اچھا وہ کون سی پہلی ویڈیو ہے جو آپ نے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جس ویڈیو سے آپ کو فیم ملا یا آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی وہ پہلی ویڈیو کون سی ہے آپ کی وہ ویڈیو ہے دانس فلی ویڈیو وہ دانس فلی ویڈیو پہلے ہی بنائی تھی تو بس بھی وہی سے انکریزم پہلی کس چیز پہ کون سے گانے پہ دانس کیا تھا وہ تھا ذرا مجرہ گالا تھا مجرہ سنکس پہ دانس کر لیا تھا اسے بس تھوڑا تھا تو اسی پہ بس بنایا تھا اچھا تو کہاں پہ مطلب کسی پارٹی میں تھے یا کسی گھر میں تھے نہیں نہیں وہ موڈل ایمی ہم گئے تھے شوٹ کے لیے اچھا تو دوست وغیرہ سب تو پھر میں نے ویڈیو بنایا تھا میں نے چھوڑا ہوا تھا بھولا ہوا تھا ٹکے کہ میں ٹک ٹک ویڈیو بنایا تھا کیونکہ وائرل تو ہوتی نہیں تھی یہی سوچتا تھا کہ بنانا بھی فضول تو شوٹ کے لیے گئے دوست لے گیا مجھے تو پھر مجھے میرے دوست ازلان نے کہا تو نا ہم ویڈیو تو بنا لے آیا بھی ہم ویڈیو بنا لے موڈل ایم نہیں ہوئے تو میں نے کہا نہیں نہیں بناتے جب وائرل نہیں ہوتی تو فائدہ کیا تو اس نے کہا بنا لے بس پھر ایسے بائے چانس بنائی تو وہ ویڈیو شام میں ہی وائرل ہوگی اس میں لائک سان لگے اور فالورز انکریز ہونے لگے اور باقی پچھلی ویڈیو میں بھی جو ڈالی ہوئی تھی وہ بھی صحیح وائرل ہونے لگے یعنی کہ جب آپ نے ٹک ٹک انسٹال کیا تھا آپ جب اس کو یوز کرنا شروع کیا تو مایوسی بھی ہوتی تھی پریشان بھی ہوتی تھی تو پھر کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو امید دلائی کہ نہیں کرنا چاہیے مجھے میرے دوستوں نے حمد دی مطلب کہ دوست تھے میرے ساتھ میرے دوست ازلان مگرہ تھی انہی کی وجہ سے مطلب کہ وہ ساتھ تھے تو انہوں نے مجھے مطلب پرموٹ کیا وہ یعنی کہ آپ میں وہ خاص ٹیلنٹ دیکھتے تھے کہ آپ ڈانس کر سکتے ہیں تو یہ ایک ٹیلنٹ ہے اچھا تو اس کو لوگ دیکھیں گے پسند کریں گے آپ یہ ایک خاص ٹیلنٹ دیکھیں ہاں مطلب کہ میں نے دو تین لاکھ فالورز تک تو ڈانس والی ویڈیو بناتا رہ گیا تھا ایک ایسے بناتا تھا سیمپل مگر اس میں کوئی لائک مگر نہیں آتے تھے جو ڈانس والی ویڈیو بناتا تھا نا تو اب بھی بھی فین یہ کہتے ہیں کہ ایک سر میں کمیٹس پڑتا ہوں آپ کی ویڈیو میں عریب ڈانس والی ویڈیو بناوں تو اب آپ ڈانس کرتے ہیں شرماتے ہیں شرماتے ہیں بس بھی آپ ڈانس کی ضرورت نہیں پڑتی نہیں ڈانس تو ابھی بھی کافی لوگ ہیں جو کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں بس وہ بھی اسی وجہ سے جو بھی کرے وہ تو بھی مطلب کہ ان کا کوئی ہوتا ہوگا مگر میں تو جس یہ فیم کے لئے ہی کرتا تھا اچھا تو اب تک آپ کتنے فالور ہو چکے ہیں ٹی ون پینڈ ایڈ میں جانا اٹھارہ لاکھ ان کے فالور ہو چکے ہیں تو انسٹاگرام پہ بھی آپ ہیں انسٹاگرام پہ بھی ہیں ادھر تو آٹھ ہزار کچھ ہے مگر انسٹاگرام پہ آئے وہ مجھے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اگر ٹک ٹک سے آتا نا جیسے ٹک ٹک انسٹال کی تھی تب سے انسٹاگرام ڈیوز کرتا تو پھر ماشلت نہیں ہاں بھی بھی صحیح ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں ٹک ٹک کے علاوہ آپ سٹوڈنٹ ہیں یا جوب کرتے ہیں ہیں یا بزنس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ میں سٹوڈنٹ ہوں آپ کس کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کے دیکھنے والے جاننا چاہیں گے انہیں پتہ ہے میٹرک نہیں سب لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے دیکھیں جی میٹرک میں ابھی بہت ہی ینگ ہیں اور ینگ ایج میں انہوں نے اٹھاران لاکھ اپنے فالور بنا لی ہیں تو یہ ایک بہت ہی چھوٹی بات نہیں ہے تو آپ لوگ بھی اپنا ٹیلنٹ یوز کریں تو آپ بھی اپنے فالور گین کر سکتے ہیں اچھا ہماری سوسائٹی میں لوگ تعریف بھی کرتے ہیں اور تعریف کے ساتھ تنقید بہت کرتے ہیں تو تنقید جب کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اور اس کو کیسے مینج کرتے ہیں ریکشن کیا ہوتا ہے آپ کا بس ریکشن تب بھی اچھا شروع شروع میں مطلب مجھے برا لگتا تھا پر اب نہیں لگا اب عادت بن گئی ہے کمنٹس کو آف کر دیتے ہیں بلکہ جب گندے کمنٹس آتے ہیں وہ ویڈیو زیادہ وائرل ہوت گئے یعنی کہ اچھا یہ لوگ آج کل یہ بھی ویسے ایک ٹرنٹ بنا ہوا ہے کہ فیم کے لیے بڑی کنٹرو ورشل ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ نے کبھی یہ کوشش کی ہے اچھا یہ کافی لوگ ہیں جو مختلف شہر کے لوگ ہیں وہ اپنے شہر کا نام لیتے ہیں کچھ بینڈی والے لہور والے تو ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی ویڈیوز میں اپنے شہر کا نام نہیں لیتے ہیں کیا بہاولپور سے محبت کم ہوگی آپ کی بہاولپور سے محبت کم ہوگی بہاولپور سے محبت کیا کم ہوگی بہاولپور میں کوئی ٹرینڈ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد نچے ہیشٹاگ تو دیتا ہوں بہاولپور کا مگر کبھی ایسی ویڈیوز نہیں بنائیں بہاولپور کے اس میں نہیں بنائیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے بہاولپور میں ٹک ٹاک کے یوزر کم ہیں یا ٹک ٹاک کے یوزر ہیں یا وہ آپ کو مطلب وہ پیار دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہاں پہ دیکھا جاتا ہے بڑے شہروں میں کافی ٹک ٹاک کے یوزر ہیں اور وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں تو یہاں بہاولپور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کیا لگتا ہے؟ اس کی اہمیت بس یہ بہاولپور میں مجھے لگتا ہے کہ عوام تھک جاتی ہے بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں تھک جانا بیٹھ جانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک بار اس چیز میں آئے تو پھر اسے سٹرگل کریں آگے لے کے جہاں ہمت نہ آریں میرے خیال میں یہاں پر وہ مواقع بھی نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں کہ لاہور کے یا کراچی کے یا اسلام آباد کے جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کو پھر یہ مواقع ملتے ہیں وہ آگے سانگ سی ویڈیوز میں جاتے ہیں ایکٹنگ میں چلے جاتے ہیں ڈراماز میں چلے جاتے ہیں شاید ہمارا جو بہاولپور کے جو رہنے والے ہیں یا جہاں سے جن لوگوں نے فیم حاصل کیا تو ان کو وہ مواقع بھی نہیں ملتے میرے خیال میں جس کی وجہ سے وہ ان کی یہاں پر وہ برینڈز اتنے نہیں ہیں جو ان کو سپانسرشپ کے لئے بلائیں تو میرے خیال میں اس وجہ سے بھی شاید وہ تھک جاتے ہیں بلکل مطلب کہ محنتگار کی ہم بھی آنا بہاولپور میں آئے ہیں تو مطلب کہ وہ مزہ نہیں ہے اگر ہم لاہور یا ادھر ادھر رہتے ہیں تو پھر زیادہ فائدہ ہے کیونکہ لاہور میں یوزرز زیادہ اور وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں ان کا روز کم بڑے یوزرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوٹے یوزرز کا مطلب کہ آنا جانا سیم ہو جاتے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے لئے زیادہ ایزی ہوتا ہے کیونکہ میں یہاں سے اندازہ لگایا ہے اب میرے 1.8 میلے ہیں اب لاہور کی کچھ ایسے یوزرز ہیں جنہیں عوام زیادہ جانتے ہیں مگر ان کی لائکس اچھا جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بڑے یوزرز اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سیم ان کا برابر اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ماشاء اللہ آپ کی جس طرح فیم آگیا ہے آپ کے کافی جاننے والے ہیں چاہنے والے ہیں تو پہلے جس طرح آپ تھے ایک سادہ سے عریب اور صرف عام جس طرح عریب تھا اور اب ایک ٹک ٹاک سٹار عریب ہے تو کیا فرق محسوس ہوتا ہے پہلے والی لائف میں اور اب والی میں اب کنزرویٹیو ہوئے ہیں باہر جانے میں آوائٹ کرتے ہیں لوگوں سے ملنے میں اور محفیل میں جانے میں آوائٹ کرتے ہیں یا کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے بھی میں عریب تھا اب بھی عریب ہوں تو کوئی ڈیفرنس ہے پہلے اور اب والے میں ہے ڈیفرنس ہے مطلب کہ یہی ہے کہ کیونکہ لوگ جب باہر جاتے ہیں کوئی اچھا فیل کرتے ہیں دیکھ کر کوئی بہت برا فیل کرتے ہیں پھر جس کی وجہ سے کوئی ایسے لڑائی میں اس چیز سے بہت بہت کرتے ہیں کیونکہ اس چیز جائیں جہاں پہ لڑائی ہوں اسی وجہ سے میں باہر نکلتے ہیں اگر گاڑی میں کہیں بھی جاؤں گا دوستانگ ساتھ تو دوست باہر ہوں گے مگر میں گاڑی کے اندر بیٹھ رہا ہوں وہ خود دوست بھی نہیں نکلنے دیتے باہر تو گاڑی کے اندر بیٹھ رہے مطلب کہ باہر آتے نہیں ہوں کہ کہیں بھی نہیں جاتا بس جاؤں جاؤں دوستانگ ساتھ دو تین دوست ہوتے ہیں شوپنگ بھی کرنی ہوں جو بھی کرنی ہوں تو جس طرح ہر پروفیشن میں آپ بھی کسی سے چلی سے نہیں میں کسی میرا دن چاہتا ہے کہ جتنا سے جتنا ہوسکیں میں اپنے اور دوستوں کو سپورٹ کرونے پر مہتا ہوں اچھا یہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی ہوتا ہے وہ اپنے ذہن میں ایک ایڈیلائز کر لیتا ہے کہ میں اس کو کراس کرنا ہے یہ میرا ٹارگیٹ ہے تو آپ کے خیال میں کوئی ایسا ہے جسے آپ نے ایڈیلائز کیا ہو کہ میں اس کو کراس کرنا ہے کوئی ایسا ٹک ٹاکر کسی کا بھی ایسا کبھی سوچا بھی نہیں ہے جس طرح بزنس میں ہوتا ہے یا کہیں بھی ہوتا ہے ہر شخص کی یا کمپنیز کی یا کسی کی بھی وہ ایک ہوتی ہے خواہش کہ میں اس سے آگے بڑھوں میں اس سے آگے بڑھوں تو آپ نے کوئی اپنا ایک سیٹ کیا ہوئے ٹارگیٹ کہ میں نے اس کو کراس کرنا ہے بس مجھے یہ بہت بڑا فکر ہے کہ میں نے اپنے ڈیلینٹ اپنی ہی سپورٹ سے میں یہاں تک آگے ہوں مجھے اس چیز میں بہت فکر محسوس ہوتا ہے آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ ہیں مطلب آپ کے ساتھ جو آپ جن کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں میری ٹیم میں پہلے تو بہت سے دوست تھے مگر آپ کوئی نہیں اب صرف ازدان اور حماد جن کے ساتھ میں ہوتا ہوں بس اور بس یعنی کہ آپ تین لوگ ہیں یہ ہی ہم ساتھ ویڈیو جناتے ہیں اچھا تو جو ٹک ٹاک جو بناتے ہیں ان کی فیملی میں بڑے ایشوز چلتے ہیں مطلب فیملی سے سپورٹ نہیں ملتی تنگ تو کرتے ہوں کہ گھر والے سپورٹ نہیں کرتے یا کرتے ہیں یہ کس طرح آپ کی فیملی کا شروع شروع میں مطلب کہ نراز ہوتے تھے بابا بھی ماما بھی ماما کہتا تھا کہ بچے مطلب کرے کوئی نہیں اس کو شوق ہے ماں تو کہتے ہیں کہ بچے جو بھی کریں صحیح ہے مگر بابا ذرا اس چیز سے ورڈ کرتے تھے ذرا وہ ہوتے تھے مگر اب بابا جتنے میں کہتا ہوں کہ بابا جتنے خوش ہوتے تھے ماما خوش نہیں مجھے دیکھتے بابا زیادہ خوش ہوتے کیونکہ بابا خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی ایسی کٹیگریز مطلب یہ وہ دیکھے رہے ہیں مطلب بندوں میں اٹھنا بینڈا میرا بیٹا بھی ویسے ہو گیا اچھا آپ کو یہ بات ہوتا تو چلوں یہ ہمارے بہاولپور شہر کے شہر بہاولپور کے نام سے مشہور ہیں ملک اجاز عمر چندر صاحب ہیں ان کے سابزادے ہیں یہ دونوں کے لئے ایک فخر کی بات ہے آپ کے والد صاحب اس فیم سے خوش ہیں آپ خوش ہیں آپ کے والد صاحب پولٹکس میں بھی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پولٹکس میں جانا چاہیں گے سیاست کرنے کا شوق نہیں ہے آپ کا دن میں ایک ویڈیو بناتے ہیں دو ویڈیو بناتے ہیں کتنی ویڈیو بنا لیتے ہیں دن میں میں میکسیم اگر بنانے جاتا ہوں تو کبھی کبھی تو پندرہ بیس بھی بنا لیتا تھا پہلے جب رمضان شہ کی بات بتاؤں گے پھر ایک دن نہیں جاتے تھے ایک دن ریسٹ کا دن ہوتا تھا تو پھر وہ کرتے تھے ویڈیو بناتے تھے ایک دن پوسٹ کرتے تھے مگر اب جو بنا تو پانچ چھے ویڈیو بنا لیتا ہوں اچھا اس میں مطلب آپ زیادہ تر بہاولپور میں لوکل ہی بناتے ہیں بہاولپور میں بناتے ہیں میں نے دیکھا کہ کافی ٹک ٹاپرز ہیں جو میٹ اپ بغیرہ رکھتے ہیں تو آپ میٹ اپنے نہیں جاتے ہیں میٹ اپنے مجھے اچھا نہیں مجھے کیسے ملنا چاہتے ہیں گیادرنگ اچھی نہیں لگتا گیادرنگ سے وائیڈ کیوں کرتے ہیں مطلب جو بندے فیم میں چلے جاتے ہیں یا میڈیا میں چلے جاتے ہیں یا سوشل ایکٹیوٹیز میں آتے ہیں ہونا پڑتا ہے مگر مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتا میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے جو اپنا ہے اپنے ہی آپ شرم محسوس کرتے ہیں شرم نہیں محسوس کرتا مجھے ناصر میں کوئی پسند نہیں ہے کوئی بھی پسند نہیں ہے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بس جو شروع سے دوست ہوں اور کوئی تیسرا چوتھا بندہ جو آ کے بیٹھے میرے ساتھ یا کوئی بات کرے اچھا یہ بتائیں ٹک ٹاک سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ٹک ٹاک پیسے دیتا ہے جس طرح یوٹیوب سے آپ اگر ویڈیوز آپ کی ان کے فالورز بڑھ جائیں لائک بڑھ جائیں سبسکرائبر بڑھ جائیں تو جس طرح یوٹیوب ارننگ آتی ہے تو ٹک ٹاک سے بھی اس طرح کی ارننگ ہوتی ہے ٹک ٹاک سے تو نہیں ہوتی ٹک ٹاک سے فیم ملتا ہے باقی جو الگ پلیٹ فرمز ہوتے ہیں اٹسی مطلب کہ ان میں سے جیسے پرموشن ہوگی برینڈ ہوگئی یہ ان چیزوں کے مطلب کہ اگر وہ قائدت ہو یہ جو لڑکیں جتنے بھی یوزر ہیں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے فیم ملے اس کی ویڈیوز وائرل ہوں تو اس کی کیا خاص طریقہ وائرل ہونے کا خاص وجہ ہے کونسی اسی ریزن ہو سکتی ہے جس وجہ سے یہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں میں تو یہ سمجھوں گا کہ جہاں میں اپنا اپنے سے بتاؤں گا تو یہ ہے کہ سٹرگل کرو پورا فوکس مطلب کہ ٹک ٹک بھی تو اگر کرنا ہے اگر فیم جانا ہے اگر چاہتے ہو کہ ہمیں فیم ملے تو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے ٹک ٹک کو اور اس کے بعد ٹائم پر مطلب یہ ویڈیوز پانچے مصد تو ہیں مطلب پانچے ویڈیوز تو میکسیم دن میں پوسٹ کرو باقی اور ٹک ٹک کو ٹائم دو پہ جاتے ہو سٹرگل کرنے سے ہوتا ہے مطلب لپسنگ کرنے چاہیے اپنا کونٹینٹ بھی کہنا چاہیے لپسنگ بھی کرنے چاہیے مطلب جب ٹرین پہ جا رہے ہوں ٹک 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 پہ یہ کہتا ہے کہ ٹک 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 پہ وہ ویڈیوز جو کچھ نیو ہو کیونکہ اب میں نے دیکھا کہ کوپی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی کیونکہ اب میں نے خود بھی دیکھا میرے فوریو پہ وہ ہوتی ہیں جو اپنی آواز سے ویڈیو بھول رہتی ہیں وہ ویڈیوز زیادہ بھائرل ہوتی ہیں باقی سٹرگل کرو صحیح ہوتا ہے لپسنگ اچھی ایکٹنگ صحیح ہوتا ہے میں خود بھی کوپی کرتا ہوں میں نے اپنے کنسپٹ نہیں بنائے کبھی مطلب کنٹینٹ اپنے نہیں بنائے مطلب کچھ بھی میں نے ایسا نہیں کیا خود ہلی میں بھی کوپی ویڈیوز بناتا ہوں سٹرگل کرو کیا پتا ہو جاتا سٹرگل سے ہو جاتا ہے پر کنٹ بناو یا نہ بناو اس کا مجھے نہیں پتا پر سٹرگل سے ہو جاتا ہے پر آج کل جو فوریو پہ ویڈیوز چل رہی ہیں وہ اپنے کنٹینٹ کی چل رہی ہیں یعنی کہ کنٹینٹ اپنا ہونا چاہیے کافی لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ اپنا کنٹینٹ لے کر آتے ہیں اپنا ٹرینٹ بناتے ہیں ٹرینٹ سٹ کرتے ہیں تو وہ پاپولر ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ ٹوٹر بغیرہ اور فیس بک پہ یوز کرتے ہیں فیس بک تو بس ایسے انسٹال ہے یوز نہیں کرتے اس پہ آپ نہیں ہیں پہلے ہوتے تھے پہلے تو دن رات ہوتا تھا پہلے آپ فیس بک پہ ہوتے تھے اب فیس بک سے ہٹ کے آپ اس پہ آگئے ہیں تو یہ میں نے ویسے کافی دیکھا ہے جب سے ٹک ٹاک آئی ہے تو کافی لوگ فیس بک سے نکل کے ٹک ٹاک پہ آگئے ہیں اور ٹک ٹاک پہ ہی رہتے ہیں یا پھر انسٹاگرام اچھے یہ جو زیادہ تر یوزر ہیں ٹک ٹاک کے وہ یہ بڑا مینشن کرتے ہیں کہ ہمارے انسٹا پہ آجائیں انسٹا پہ آجائیں تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے انسٹا پہ بولانے خاص وجہ یہ ہی ہے کہ جیسے ٹک ٹاک پہ فالورز انکریز ہوتے ہیں کیونکہ انسٹاگرام پہ فالورز انکریز کرنا بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ اب ہمارے اٹھارہہ لاگ فالورز ہیں مگر اتنا سا بھی نہیں ہویا مُنسٹاگرام انسٹا پہ مجھے پہلی ایک کاؤں نے اےانڈری کٹھے اس کے پاس نہیں ہ΄ ایا ایک کاؤں بنایا یہ اب اس کے اوکر یو نیو ایک کاؤں تک ہے انسٹاگرام سے بھی کئی ارا ننک ہوتی ہے Best میں یہ سمجھت جو کہ شاید ا probt کؤ موانڈک کیے یہ کرتے ہوں进ہا یہ سمجھتا ہوتے کا یہ کی示ست rogرام سے ملتی ہیں سکتا ہے اور باقی یہی کہ ہمارے پوسٹ پر لائکارے ویوز وغیرے جیسے ٹک ٹک پر بیسے انسٹرگام پر ٹک ٹک پر میسیجز کا آپشن نہیں ہے میسیجز کا آپشن شاید نہیں ہے پتہ نہیں ٹک ٹک سے میرے خیال میں رابطہ نہیں ہو سکتا ہوں کو میسیج نہیں کر سکتا ہوں ٹک 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 سے نہیں ہو سکتا وہ کسی سے رابطہ کرنا ہو تو اس کی انسٹرگرام آئیڈی سے جا کے میسیج کیا جاتا ہے ہاں جی انسٹرگام مطلب بات وغیرہ کسی فین نہیں کرنی ہوں لائیڈ دیکھنا ہو کسی کو مطلب کے اپنے سیلیبریٹیز کو کسی کو بھی دیکھنا ہو کنے سٹار کو جسے لائک کرتے ہوں تو انہیں آکے انسٹرگام پر مطلب کے لائک کرتے ہوں پتہ نہیں کتنے میسیجز آتے ہوں گے تو پھر یہ سارے میسیجز کون دیکھتا ہوگا ریڈ کر لیتے ہیں سارے میسیجز نہیں میں ریڈ نہیں کرتا ہوں کھڑی رہتی ہوں جو اسے ریڈ کرتا ہوں جو مطلب مجھے اچھے لگتا ہوں جن کے دو تین ہزارے باف سے فالورز ہوتے ہیں ان کے ریڈ کر لے نہیں اگر فالور کسی کے کم ہو لیکن وہ کام کی بات کرنا چاہ رہا ہو تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ ریڈ کریں گے تو پتا چلے گا تو پھر آپ بہت سے کام کی بات کرتے ہیں مگر مجھے پتا ہے نا کیونکہ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ کام فالورز ہولے ہوتی ہیں جسے تنگ کرتے ہیں اکثر تنگ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے جو مصروفیات ہیں وہ اس میں انٹرپشن کرتے ہیں ہاں جس شرپن کرتے ہیں پھر اسی وجہ سے مطلب کے ساتھ اپنا نہیں اچھا لڑکیاں بھی تنگ کرتے ہیں لڑکیاں تو زیادہ کرتے ہیں لڑکیاں کیا کہتے ہیں آپ سے ہمارے ساتھ ویڈیوز بنائیں ویڈیوز نہ بنائیں بس لائیو آجائیں گے اس کے بعد بس ہائی اللہ عریب جی یہ جی وہ جی بس اچھا میں نے دیکھا ہے آپ کی ویڈیوز لڑکی کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، کیا آپ بنانا نہ چاہتے ہیں؟ فمیلی پتے ہیں کہ آپ اپنے اکیل ہی بنا ہے، حسنان بلا حسنی کہتے ہیں Як بہم ہے outta에서는 ki informed sirs بس فمیلی کہتے ہیں ان پر eles ٹائم ہجا اسی وجہ سے اچھا جی یہ آپ دیکھ لیں کہ انگیجز ہیں pandemic تو اسی وجہ سے ہوں اچھا اپنے دیکھنے والوں کو جو چاہنے والے ہیں کیا ان کے لئے خاص پیغام ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے اپنی طرف سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسے سپورٹ کرتے رہو یہ آپ لوگ کا پیار یہ جو مجھے یہاں تک لے کر آئے اور باقی آپ لوگ کے یہ آگے بھی ساتھ چاہیے اور ایسے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں ایک ہمارا ریپیڈ فائر راؤنڈ ہے تو اس میں ہم کچھ ٹکٹوکرز کا نام لیں گے تو آپ کے ذہن میں جو پہلے الفاظ آئین ہیں ان کا نام سنکے تو وہ آپ نے بتانے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک فیمس ٹکٹوکر ہیں پاکستان کی جنت میرزا ان کی آئیز پیاری ہیں اور پھلو کچھ پیارا نہیں ہے ساملہ اچھا اری کا حق ایکسپریشن اسمان مولوی فنی ویڈیو سہر حیات سہر حیات مدب لوگ پیاری ہیں اچھا زل کرنا ہے چودری پانی ویڈیوز اچھے پناتے ہیں اریب ٹھیک ہے کوئی اور ہی بات ہے اچھا رمائسہ ایکسپریشن شاہزے ویر سٹرگل کرتے ہیں لڑکا اچھا آپ کا دوست ہے دوست ہے اچھا جی آپ نے یہ ماشاءاللہ گفتگو سنی اور اریب کی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی ہمیں فیڈبیک بھیجے گا اور ہمارے پیج کو بھی لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ نیکسٹ آپ کس کا انٹریویو دیکھنا چاہیں گے اور کس سے آپ سننا چاہیں گے کہ وہ کیا ان کے لائف سٹائل ہے تو بہت شکریہ اللہ حافظ